اگر آپ ایک آف گریڈ سولر سسٹم لگا رہے ہیں یا آن گریڈ لگا رہے ہیں اس کا ارثنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ارثنگ دونوں کے لیے ہی جو ہے وہ لازم ملزوم ہے بعض دوست صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیٹ میٹرنگ کے ساتھ ہی ارثنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے ارثنگ بنیادی طور پر آپ کے سسٹم کی حفاظت کی زامن ہوتی ہے اسلام علیکم موزوز ناظرین آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں کہ ایک سولر سسٹم میں کتنی قسم کی ارثنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو بیسیکلی میں آپ کو بتاتے چلوں سب سے پہلے جو ارثنگ ہم کرتے ہیں وہ لائٹننگ ریسٹر لگاتے ہیں اپنے سٹیکچرز اور پینل کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ کبھی کبھار ویسے تو اس کی ریشو بہت کام ہوتی ہے لیکن پھر بھی خطرہ تو رہتا ہی ہے کیونکہ ایک ہزرڈ ہے اس کو ہم نے سیفٹی میئر کو پورا کرتے ہوئے ہم نے اپنے سولر پینل اور اس کے فریم کو جو ہم نے ارثنگ فرام کرنی ہوتی ہے جو اس کو لائٹننگ سٹائک سے بچانا ہوتا ہے اس کے لیے ہم یہاں پر ایک لائٹننگ ریسٹر لگاتے ہیں تو بنیادی طور پر لائٹنگ کا جو سٹائک ہوتا ہے اس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ قریب ترین جو نوکدار چیز ہوتی ہے اس پہ پڑتی ہے اور زیادہ وہ کوشش یہی کرتی ہے کہ ایزی پات دیکھا جائے گراؤنڈ تک پہنچنے کے لیے تو چونکہ لائٹننگ ریسٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوکدار راڈز ہوتے ہیں اگر لائٹنگ پڑے گی تو یہ لائٹنگ ریسٹر اس کو کیچ کر کے جو ہماری کپر وائر ہوگی اس کے ذریعے ہماری آرثپیٹ تک لے جائے گا اور آرثپیٹ سے وہ گراؤنڈ ہو جائے گا تو اس سے ہمارے پینل اور ہمارا سٹکچر جو ہے وہ محفوظ رہے گا اب پیارے دوستو بات آتی ہے کہ اس کو لگایا کیسے جائے اور اس کو لگانے کا بہتر طریقہ کیا ہے بہت سارے ہمارے سولر انسٹالر دوست جو ہے وہ لاعلمی کی وجہ سے یا شارٹ کٹ کرتے ہیں یا تار کا خرچہ بچانے کے لیے عموماً اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے سولر کا فریم ہوتا ہے اسی کے کارنر پہ لائٹنگ ریسٹر کو ماؤنڈ کر دیا جاتا ہے جو الٹا فائدے کی بجائے نقصان کا عمل ہوتا ہے تو بنیادی طور پر ہم لائٹنگ ریسٹر اسی لیے لگاتے ہیں کہ اگر لائٹنگ سٹائک ہو تو وہ لائٹ جو جو ہیوی والٹیج ہیں وہ ہمارے پینل اور سٹکچر پہ نہ پڑیں اور اس لائٹنگ ریسٹر سے ہوتے ہوئے گراؤنڈ ہو جائیں لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ لائٹنگ ریسٹر جو ہے وہ فریم کے اوپر لگا دیں گے تو وہ تمام طرح آپ کی جو لائٹنگ ہوگی وہ آپ کے فریم اور آپ کے پینل کو ڈیمیج کر دے گی تو اس لیے پیارے دوستو آپ نے ایک تو کوشش یہ کرنی ہے کہ پینل سے تین سے چار فٹ اوپر آپ نے اونچہ لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے فریم سے الاغ اس کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ سنگل کنڈکٹر وائر یوز کریں پیور کاپر میں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اب اس میں ارثپیٹس کی جو ہیں وہ دو طرح کی ٹائپس آتی ہیں ایک ارثپیٹس جو بقاعدہ جو ہے وہ پانچ پی پانچ کی پلیٹ ڈال کر اس میں چونہ کوئلہ اور ہالو پائپ ڈال کے کی جاتی ہے وہ اگر آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ جو ہے وہ راڈ والی ارثنگ کریں تو وہ بھی آپ کے لیے کافی کارامت ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ضرورت کو فل فل کرتی ہے یعنی پانچ سے چھ فٹ کا راڈ جو ہے وہ زمین میں سمپلی جو ہے وہ پیوست کر دی جاتا ہے اور اس کے اوپر کلیمپ لگا کر یہ وائروس کے ساتھ کنیٹ کر دی جاتی ہے تو یہ تھی ہمارے لائٹننگ ارسٹر کی ارثنگ یعنی ایک طرح کی اب ہمارے پاس باقی کی دو جو ارثنگ بجتی ہیں یعنی تو ایک سولر سسٹم میں آپ کو تین طرح کی جو ہے وہ ارثنگ کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہ لائٹنگ ارسٹر والی اور دوسری دو جو ہوتی ہیں وہ ہم ایک ایسی ارثنگ اور ایک ڈی سی ارثنگ کرتے ہیں جو کہ ہماری ڈی بی سے ہوتی ہوئی نیچے جاتی ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا چلوں تو اب دوسرے نمبر پہ پیارے دوستو ہمارے پاس آتی ہے ایسی ارثنگ جس میں ہمارے پاس تمام تر ایسی سے آنے والی سرج کو کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی ایسی ڈیوائسز میں کبھی کبھار اگر جو وابڈا سے سرج جاتی ہے یا ہماری ڈیوائسز سے کوئی سرج جنریٹ ہوتی ہے تو وہ ہماری یہ جو آپ کے سامنے سپی ڈی ہے اس کو ایسی سپی ڈی کہتے ہیں اس سپی ڈی سے ہوتی ہوئی یہ ارث وائر سے باہر ہماری ایک چھوٹی پیٹ ہم نے بنائی ہوتی ہے اس میں جا کے یہ گراؤنڈ ہو جاتی ہے تو اس سے ہماری جو ایسی ہے اس کی سارج سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہماری تمام طرح اپنائسز جو ہیں وہ اس کی سائج سے محفوظ رہتی ہیں یہ بھی بنیادی طور پر ہمارے سولر کے لیے ایک ضروری رکن سمجھی جاتی ہے اور تیسرے نمبر پر پیارے دوستو ہماری ڈی سی ارثنگ آتی ہے جس میں ہمارے ڈی سی وولٹیج جو ہماری پی وی سے جاری ہوتی ہے سپلائے اس کو ارثنگ فرام کی جاتی ہے یہ دونوں ہماری جو وائرز آ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم ڈی سی ایس پیٹیز میں کنیکٹ کرتے ہیں اور اس سے پھر ایک وائر ہماری ارث پیٹ تک جاتی ہے کیونکہ اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے پینل سے کوئی بھی فلکچویشن ہوتی ہے کوئی بھی سر جاتی ہے یہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو وہ ہماری سر جو ہے یہ ڈی سی ایس پیٹی سے ہوتی ہوئی گراؤنڈ ہو جائے گی اور ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو پیارے دوستو اس طرح ہمارے سولر سسٹم میں یہ تین طرح کی جو ارثیں ہیں یہ لازم اور ملزوم ہیں اگر آپ ایک آف گریڈ یا آن گریڈ لگاتے ہیں تو دونوں میں آپ کوشش کریں کہ آپ یہ تینوں طرح کی ارثیں کریں کوئی خاص اس میں مہنگی نہیں ہوتی آپ نے ایک لائٹننگ ریسٹر لینا ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے ایک سنگل کنڈیکٹر کا پر وائر لینی ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ چھت سے لے کے گراؤنڈ تک جہاں آپ کی کچھی جگہ ہو وہاں تک کا جو ہے وہ روٹ ہوتا ہے اتنی آپ نے وائر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اے سی اور ڈی سی جو ہے وہ ایس پی ڈیز خریدنی ہوتی ہیں اور ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ وائر اور ساتھ اس کے جو ہے وہ پٹس بنانی ہوتی ہیں تو پیارے دوستو ان کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کا تمام تر سولر سسٹم پینل انورٹر اور تمام تر آپ کی ڈیوائسز اور آپ کے گھر کی اپلائسز یہ تمام تر محفوظ رہیں گی تو امید کرتے ہیں پیارے دوستو آپ کو اس ویڈیو سے کافی کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تمام تر معلومات آپ کو ملتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کر دیں اپنا رکھئے کا بہت سا خیال ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ آنے کے بان